اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریا سے ہوں گے تو آج ہم بنانے لگے ہیں مزے دار سی مینگو کی آئس کریم تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ویپنگ کریم لے لی ہے اس میں ہمیں چینی نہیں ڈال لیں کیونکہ یہ آل ریڈی بہت مٹھی ہوتی ہے تقریباً ایک سے ڈیٹ کپ میں نے کریم لی ہے تھنڈی ہونی چاہیے اور یہ میں نے دو عدد مینگو لے لی ہیں اور اس میں میں نے تھوڑا سا ییلو فوٹ کلر ایڈ کر لیا ہے تاکہ اس کا اچھا سا کلر آ جائے تو چلے اب ہم کریم کو بیٹ کریں گے آپ نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس کا اچھا سا فلسفی سا ٹیکسچر آ جائے ہم اس میں ڈالیں گے اپنا مینگو پیوری بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنا مزگدار سا کلر آ رہا ہے اس کا اب ہم اس کو فولڈ کرتے ہیں اچھا تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم اس کو بیٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ ہی کرنا ہے بیٹ نہیں کرنا اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ایئر ٹائٹ واکس میں بند کریں گے تو میں اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں اچھا تو الحمدللہ دیکھیں یہ کتنا فلسفی سا اس کا ٹیکچر آ گیا ماشاءاللہ سے تو اب مجھے صرف اتنا ہی کلر چاہیے اس کا اگر آپ لوگ تھوڑا سا اور فوڈ کلر ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک اور ایٹ کر لیں لیکن میرے حساب سے اتنا بہت ہے ایک چھٹکی آپ کلر ایٹ کریں گے تو بہت ہو جائے گا تو اب ہم اس کو اپنے جار میں بند کرتے ہیں ایئر ٹائٹ باکس میں تو میں نے اس کو الحمدللہ ایئر ٹائٹ باکس میں ڈال دیا تو اوپر سے ہم اس کو ایسے سموٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کو بند کر کے رکھتے ہیں فریزر میں تقریباً آپ نے رکھنا ہے سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے اس کو فریزر میں اب میں اس کو فریز کروں گے اور سات سے آٹھ گھنٹے بعد آپ سے موٹ کریں امید کرتی ہو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دیکھیں ہماری کتنی یمی سی آئس کریم کتنی مزیدار سی تیار ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے